السلام علیکم to all of you and welcome to my youtube channel سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو یا نہیں کامنٹس کے اندر مجھے لازمی بتائیے گا آج ہم بات کریں گے جیسے آپ کسی کو ایسے سمجھیں کہ پاگلوں کی طرح یاد کرتے ہیں میس کرتے ہیں کسی انسان کو حد سے زیادہ آپ چاہتے ہیں وہ انسان بھی آپ کو ویسے ہی میس کرے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا میں آپ کو آج سائیکولوجیکل ٹپس دینے والا ہوں جن کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو اپنی غلطیوں کا بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کون سی غلطیاں کرتے ہیں آپ کن غلطیوں کی وجہ سے آپ ہمیشہ اسٹریس میں رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں اور لوگ آپ سے دور ہوتے جاتے ہیں تو آپ کو اپنی غلطیوں کا بھی اندازہ ہوگا اس ویڈیو کے ثروح ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آپ نے اند تک دیکھنا ہے بہت زیادہ انفارمیٹیو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہونے مالی ہے اس چیز کو ذہن میں آپ اپنے رکھ لیجیے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ اس وقت ٹھیک ہے لائک آپ کو اس وقت اگنور کرتا ہے آپ کو نظر انداز کرتا ہے ویڈیو نہیں دیتا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے ٹریٹ کیا ہے آپ نے اس کو جیسے ٹریٹ کیا ہے اب اس کا بیہیو آپ کے ساتھ ویسا ہی ہے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں آپ کی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان آپ کو نظر انداز کرتا ہے وہ آپ کو ویلیو نہیں دے رہا ہوتا وہ آپ کو یاد نہیں کر رہا ہوتا جیسے آپ اس کو یاد کرتے ہو کوئی نہ کوئی آپ نے غلطی کی ہوتی ہے بے شک آپ کو ظاہری طور پر لگے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی لیکن آپ نے غلطی کی ہوتی ہے تو یہی چیزیں آج کل آج ڈسکس کریں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی غلطیاں کیا ہیں سب سے پہلی چیز یاد رکھیے گا ایک ٹیکنیک کو سیکھ لیں سائیکولوجی کے اندر جس کو بولتے ہیں ویٹنگ ٹیکنیک ٹھیک ہے ویٹنگ ٹیکنیک یا ویٹنگ گیم یا ویٹنگ جسٹ آپ کی مرضی جو مرضی بولیں آپ اس انسان کو کیوں یاد کرتے ہو کیونکہ وہ انسان کہیں بیزی ہے ٹھیک ہے آپ کو اگنور کر رہا ہے آپ کو ویٹ کر آ رہا ہے ایسی ہو رہا ہے نا آپ کو وہ ویٹ کر آ رہا ہے آپ کی کال پک نہیں ہو رہی یا آپ کو کسی بھی وی کے اندر وہ انسان ویٹ کر آ رہا ہے اور جیسے ہی وہ ویٹ کر آ رہا ہے آپ اتنا ہی اس کو زیادہ مس کر رہے ہو ایسا ہو رہا ہے نا اور آپ نے کبھی بھی اس انسان کو ویٹ نہیں کروایا ایسا ہی ہے نا تو یہ غلطی ہے نا آپ کی تو یہ جو ویٹنگ ٹیکنیک ہے نا اس کو سیکھ لیں آپ دوسرے انسان کو بھی ویٹ کروائیں کوئی ایسی بات ہے جو شروع ہونے والی ہے یا ایسی کوئی تجسس والی بات ہے تو آپ تھوڑا سا دوسرے انسان کو ویٹ کروائیں جب آپ کسی کو ویٹ کراتے ہو نا تو اس کے ذہن میں آپ اور زیادہ گھومتے ہو پھر اس کو اور بھی زیادہ آپ کی یاد آتی ہے وہ اور بھی زیادہ آپ کو مس کرتا ہے جیسے آپ اس کو مس کر رہے ہو کس وجہ سے کیونکہ وہ آپ کو ویٹ کر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ ویٹنگ والی گیم کھیل رہا ہے وہ ویٹنگ والی ٹیکنیک کھیل رہا ہے تو آپ اس کو مس کر رہے ہو تو آپ بھی اس کو کبھی کبھی ویٹ کروایا کریں ہمیشہ نہیں یہ نہ ہو کہ آپ اس کو ویٹ ہی کرا دیں وہ ویٹنگ لسٹ میں چلا جائے اور پھر وہاں سے نکل جائے کسی اور کے ساتھ ایسے بھی نہیں کبھی کبھی ویٹنگ والی جو ٹیکنک ہے جو طریقہ ہے اس کا استعمال کیا کریں آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں سیکنڈ چیز ہمیشہ آپ نے ہی اس کو کال نہیں کرنی کبھی اس کو بھی موقع دیں وہ آپ کو کال کریں آپ کی کیا گلتی ہے ہمیشہ آپ ٹیکس کرتے ہیں ہمیشہ آپ کال کرتے ہیں ہمیشہ آپ ہی دوسرے انسان کو یاد کرتے ہیں دیکھو یہ اس کا کیا مقصد ہے اس کے دل میں آپ کی یاد نہیں آتی ایسے سمجھے کہ اس کو آپ کی نیڈ نہیں ہے اسی وجہ سے تو آپ کو کال نہیں کر رہا یا آپ کو ٹیکس نہیں کر رہا ایسا ہی ہو رہا ہے لیکن آپ کو اس کی نیڈ ہے بار بار اس کو ٹیکس کر رہا ہے تو اس کی طرف جو نیڈ ہے یعنی کہ اس کے اندر جو ضرورت تھی وہ کم ہو رہی ہے کس وجہ سے کیونکہ آپ اس کو بار بار یہ سارا کچھ کر رہے ہو بار بار کال بار بار ٹیکس کر رہے ہو یعنی کہ شروعات آپ کر رہے ہو تو اس کو نیڈ نہیں ہے اس کو جب نیڈ ہوگی تو وہ آپ کو کال کرے گا تو ہمیشہ آپ نے کال نہیں کرنی تھوڑا سا دوسرے انسان کو بھی جو ہے نا وہ کال کرنے کا موقع دے وہ بھی آپ کو ٹیکس کرے یہ نہیں کہ آپ نے ہی ہمیشہ کرنا ہے جب وہ کرے گا اس کا مقصد ہے اس کے اندر نیڈ پیدا ہوگی اور جیسے ہی نیڈ پیدا ہوگی وہ آپ کو اور یاد کرے گا ہمیں لگ رہی بات تو ہمیشہ آپ ہی کال مت کریں آپ ہی جو ہے نا ٹیکس مت کریں تھوڑا سا دوسرے انسان کو بھی کرنے دیں اور یہ گلتیاں بھی کافی زیادہ لوگ کرتے ہوں گے اور جب آپ یہ گلتی کرتے ہیں تو اگلا انسان آپ سے بور ہو جاتا ہے تنگ ہو جاتا ہے وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیں دیکھیں تھرڑ چیز ہمیشہ آپ کیا کہتے ہو میں پہلے بھی بات اس پہ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ ایک پوائنٹ کو ایک بندے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو کہ یہی بندہ ہے آپ یہ ظاہر کروائیں کہ آپ کی زندگی کے اندر اور چیزیں بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اور چیزیں بھی ہیں اور انسان بھی ہیں اور ایکٹیوٹیز بھی ہیں آپ کو اور چیزوں میں جو ہے نا وہ کام بھی ہے آپ کو آپ گھر کے کام بھی ہیں کوئی بھی آپ کو جو ہے نا ڈیفرنٹ دوسرے کام بھی ہیں لیکن آپ ہمیشہ دوسرے انسان کو یہ شو کراتے ہو کہ آپ ہی سارا کچھ ہو دوسرے کاموں کو آپ اگنور کر کے اس انسان کی طرف جاتے ہو تو وہ انسان آپ کو کیسے مس کرے گا لیکن وہ بندہ اپنے کاموں کو زیادہ پریورٹی دے رہا ہے پھر آپ کی طرف آ رہا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے کاموں کو زیادہ پریورٹی دے رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ظاہر کروانا ہے یا آپ نے واقعی ایسی ایکٹیوٹیز کرنی ہے جن میں آپ بیزی ہیں اور پھر وہ تھوڑا سا ویٹنگ میں جائے گا اور آپ کو یاد کرے گا تو آپ نے اور چیزیں بھی ہیں ان چیزوں پر بھی فوکس کرنا ہے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیں فورت چیز یاد رکھئے گا ہمیشہ یا افسر آپ نے اینڈنگ کرنی ہے کال پہ ٹیکس پہ ٹھیک ہے یا آپ ویسے بھی کہیں پہ آپ دوست سے آپ کا مل رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ بس ویلے بندے ہیں بیلا دوبارہ ورڈ یوز کر رہا ہوں ویلا آپ ویلے بندے ہیں بس بیٹھے ہیں مزے کے ساتھ یا آپ بات کر رہے ہیں لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں یا وہ انسان آپ کی کمزوری بن گیا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہمیشہ اینڈنگ اپنی طرف سے کریں جب آپ اپنی طرف سے اینڈنگ کریں گے اس کے دل میں آپ کے ساتھ بات کرنے کا جو تجسس ہے وہ بھڑے گا لیکن آپ اینڈنگ کرنا ہی نہیں چاہتے آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم اینڈنگ کریں کسی بھی گفتگو کی کسی بھی بات کی اینڈنگ کریں آپ نے اینڈنگ کرنی ہے اور یہ آپ آج سے ہی لکھ لیں کہ آپ نے اینڈنگ آپ نے کرنی ہے اس کی طرف سے اینڈنگ نہ ہو جب اس کی طرف سے اینڈنگ ہو رہی ہے اس کا مقصد ہے وہ بور ہو کے آپ کو جو ہے نا وہ اینڈنگ کروا رہا ہے آپ کی کول کی فلان کام میں مجھے یہ ہے وہ ہے لیکن اینڈنگ آپ نے کرنی ہے جب آپ کی سائیڈ سے اینڈنگ ہوگی تو اس کے دل میں کیا پتہ کچھ ایسی بات ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہو وہ شیئر نہ ہوئی ہو آپ نے اینڈنگ کر دی کہ مجھے فلان کام ہے تو وہ اس بات کی وجہ سے آپ کو یاد کرے گا سمجھ لگ رہی بات تو اینڈنگ آپ کیا کریں دوسری طرف سے اینڈنگ نہ ہونے دیا کریں ٹھیک ہے اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں یہ سائیکولوجیکل وے ہوتا ہے جب آپ ہی اس میں ہوتا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک ٹاکزک ریلیشنشپ میں چلے جاتے ہیں اپنی سوچوں کے اندر ہی خود با خود ہی اپنے آپ کو ایک سیچویشن کے اندر جکڑ لیتے ہو اور خود با خود پریشان ہوتے رہتے ہو وہ انسان واقعے میں ہی بیزی ہوتا ہے اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے جو چیز آپ کے پاس آویلیبل ہوتی ہے اسے انسان تھوڑا بہر بھی ہو جاتا ہے جب آپ یہ چیزیں اپلائے کرتے ہو تو اس کے اندر جو دلچسپی ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے وہ دوبارہ سے بحال ہونے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ ایک اور چیز باٹم لائن آپ کی کوئی ہونی چاہیے باٹم لائن کا یہ مقصد ہے کچھ لوگوں کی کوئی سگنیچر ہوتی ہے کوئی لفظ ایسا بولتے ہیں یا کچھ ایسی چیز ہے کچھ کھاتے ایسا ہیں تو جب بھی ہم وہ چیز کہیں باہر دیکھتے ہیں اس چیز سے ریلیٹڈ اس انسان کی یاد آجاتی ہے سپوز کریں یہ واش ہے تو آپ کہیں پہ ایسی واش دیکھیں گے آپ کہیں گے کہہ رہیں تو اس واش کے تھرو آپ کو میری یاد آئے گی سپوز ٹھیک ہے تو آپ کی کچھ ایسی باٹم لائن ہونی چاہیے سگنیچر ہونی چاہیے جس سے وہ کہیں پہ دیکھیں اس چیز کو تو آپ کی اس کو یاد آئے یہ چھوٹی سی ٹپ تھی اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور لاس پوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں تجسس ختم نہ ہونے دے بھائی تجسس 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 ہی ساری چیز ہوتی ہے جب تجسس ختم ہو جاتا ہے نا ساری چیزیں گئیں سپوز کریں ایک مووی ہے ٹھیک ہے ایک فلم ہے وہ اس فلم کی یا اس مووی کی جو ساری ڈیٹیل ہے آپ کو پتہ لگ گئی کہ اس میں یہ یہ ہونے والا ہے وہاں پہ یہ ہوگا وہاں پہ یہ ہوگا آپ کو مووی دیکھنے کا مزا آئے گا نہیں آئے گا نا کیونکہ اس کا تجسس ختم ہو گیا آپ کا دیلی نہیں کرے گا آپ اس مووی کو میسی نہیں کرو گے تو جب آپ ایک کھلی کتاب بن جاتے ہو آپ اپنا تجسس ختم کر دیتے ہو تو وہ انسان آپ میں انٹریس کیوں لے گا آپ کو یاد کیوں کرے گا آپ نے تجسس ہی ختم کر دیا ساری چیزیں ختم کر دی تو وہ آپ کو یاد کیوں کرے گا بات سمجھنے والی ہے تو یہی چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ تجسس ختم نہ کریں ہر چیز کھول کے پیش نہ کر دیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں جو آپ چھپا کے رکھیں کچھ اپنے اندر کی کچھ خوبیاں کوئی بھی چیزیں ہیں کچھ چھپا کے رکھیں تو وہ انسان آپ کو یاد کرے گا سو ہوفولی آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے سو تھینکیو فار واشنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ